ہلو ایم وارن ویلکم ٹوار چینل ماس پیڈیا بیدر ابھی جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں عبدالعزیز منہ صاحب جو وارڈ نمبر ایک سے ابھی ابھی اپنی جیت درچ کروا چکے ہیں بہت ہی کاٹی کی ٹکر دی ہم اپنے تمام ناظرین کو بتا دیں کہ محض نو ووٹ کا فاصلہ تھا جیت اور ہار کے بیچ میں اور اس ایک خدم کو کراس کر کے جناب عبدالعزیز منہ صاحب اپنی جیت درچ کروا چکے ہیں تو عبدالعزیز منہ صاحب آپ کیا کچھ کہنا چاہیں گے اپنے ووٹر سے جنہوں نے آپ کو دوسری مرتبہ بھی کانسیلر کے روپ میں چنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ ہو میں تمام وارڈ نمبر ایک کی عوام کو تہیدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ میرے کام کو پسند کرتے ہوئے دوسری مرتبہ جو ہے نا مجھے جیتا کر بھیجے ہیں میں میرے پارٹی کے صدر الہاج نخیب ملت بیرسٹر اسدودی نویسی صاحب رکنے پارلیمنٹ، ہیدراباد اور خومی صدر کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں میرے کام کو دیکھ کر دوسری مرتبہ بھی مجھے جو ہنا بی فام دیئے تھے میں وارڈ نمبر ایک کے تمام آستانہ روٹ، سید باری، بھوئی سماج گلی، باغبان گلی، روطالیم، علی باغ اور انساری گلی، درزی گلی تمام ایرے کے لوگوں کا تہیدل سے شکریہ آدھا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے اوڑ دے کر کامیاب کیا انشاءاللہ پہلے سے اچھا کام کروں گا اور عوام کے درمیان میں رہ کر ہمیشہ چوبیس گھنٹے عوام کے کام کرتے جاؤں گا تو یہ تھی عبدالعزیز منہ صاحب تو سر ماس میرے کے طرف سے بھی ہم آپ کو بہت بہت مبارک بات دیتے ہیں اور یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کے آنے والے پانچ سال عوام کے حق میں آپ کام کریں گے تو چلی آپ دوسرے کینڈیٹس کا بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ کیا کچھ محسوس کر رہے ہیں جی ارشاد پیلوان صاحب ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو وارڈ نمبر ساتھ سے کانگریس کی کینڈیٹ تھے اور اپنی جیت درج کروا چکے ہیں تو سر کیا کچھ جیت اور ہار کے بیچ فاصلہ رہا ہے پہلے تو میں اس موقع پہ وارڈ نمبر سیون کے طوام عوام کو میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو بھاری سی بھاری اکثریت دے کے ہمیں کامیاب کیے ہیں ہماری لیٹ ساڑھے پانچ سو کی لیٹ رہی ہے ہمارے کام کو دیکھ کر ہمارے کارگردی کو دیکھ کر تمام جنتہ نے ہمارے پر جو بھروسہ کیا ہے ہم اس بھروسے کے توٹنے نہیں دیں گے آنے والے وقت میں ہیرے کے تمام مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے ملدیا کے جتنے سکیم ہیں لوگوں کو پروائیڈ کرائیں گے اور اس موقع پہ تمام لوگوں نے جو بھی ہم کو جو اوٹ دیئے ہیں اس موقع پہ میں تہ دل سے سکہ شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ تھی ارشاد پیلون صاحب وارڈ نمبر دو کی کینڈیٹ جو کانگریس سے اپنی جیت درچ کروا چکے ہیں وہ ابھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ ہوتی ہے آپسی محبت آپسی اتفاق کام کو لے کر کے جب عوام کی خدمت کا جذبہ ہوتا ہے تو ایک انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹ اور کانگریس کیانڈیٹ ساتھ میں کھڑے ہیں نان ادر دین پارٹی تو سر کیا کچھ محسوس کر رہے ہیں آپ فیلال جنتا کو کیا محسوس دینا چاہیے ہیں جی پہلے سب جنتا کا وارڈ نمبر دو کے سب تمام اوٹرسوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں تہے دل سے ہم اور ہمارے لیے بیچارے جو محنت کرے ہیں اور ہمارے واسطے جو روزہ رائے کے اوڑ دالے ہیں ہمارے ہندو بھائیوں کو بہت بہت شکریہ آدھا کرتے ہیں وارڈ نمبر دو سے ہلکہ نمبر دو سے جو انڈیپینڈنٹ کیانڈیٹ کے حیثیت سے ریشمہ بیگم وائف آف اکرام الدین کانٹسٹ کر رہے تھی ان کے حزبن جناب اکرام الدین صاحب آج ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سر کیا کچھ محسوس کر رہے ہیں جو جذبہ تھا عوام کی خدمت کرنے کا وہ برخرار ہے سر جیت ہار تو اللہ کی دین ہے اب ہم ہار سے بھی خوش ہیں جیت سے بھی خوش رہتے تھے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام ہمارے ساتھ تھی جو بھی تھی وارڈ نمبر دو کی عوام ہم تہہ دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو اس خابل سمجھا جو اپنا اپنا اوڈ دیا ہے جیت ہار تو الگ بات ہے خالق بھائی جیتے ہمیں خوشی اس بات کی ہے چاہے وہ عمران ہو چاہے خالق ہو جیت کسی کی بھی ہو ہمارے وارڈ سے ہی ہے تو سب بھائی ہے اس میں کوئی مجھے دکھ نہیں ہے جیت ہار اللہ کا فیصلہ ہے الحمدللہ ہم پھر فائٹ کریں گے انشاءاللہ عوام کے بیچ میں رہے گے عوام کی توقعات پہ ہم گھرے اتریں گے پورے ان کے کام کریں گے انشاءاللہ آگے پانچ سال کے لئے کانسلر نہیں بھی رہے کر ہم کام کر کے خدمت انجام دیں گے اور انشاءاللہ آگے پانچ سال کے بعد ہم مقابلے میں آئیں گے پھر سے